اسلام علیکم ایویرس امیدہ خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے آمین سمامی آج میں آپ کے لئے لائیں ایک زبردست رسپی جسے آپ بنائیں گے کھائیں گے تو آپ سموسوں کو بھول جائیں گے وہ ہے کیمہ پین ویل جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی آئیے چلے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیا ہے میں نے دو کپ میدہ اور اسٹیجر کی مدد سے اسے اچھے طرح سے چھانوں گے چھانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے اندر سے جو لمز بغیرہ ہے وہ نکل جائیں اگر ہم اسے بغیر چھانے جب ہم میدہ یا آٹا گونتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے لمز سے رہ جاتے ہیں وہ اچھا نہیں رہتا اس کے اندر ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا نیمک اور اب اس کے اندر ڈالوں گے دو چمچ بھر کے گھی کے گھی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ تب ہی یہ کرسپی بنیں گے اگر ہم سادھا گونیں گے تو وہ کرسپی نہیں بنیں گے اب تھوڑا سا پانی لے کے میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے گونڈ لوں گی پانی مجھے جتنا ضرورت ہوگا اتنا ہی ڈالوں گی ہم نے اس طرح سے گونڈنا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا صرف سوفٹ سوفٹ سا ہو آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گونڈ لیا اب میں ایک باؤل میں ڈال کے ڈھکن دے کے تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اب ہم چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف فرائی پین میں نے جولے پر رکھ دیا اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ گھی کا اور ایک چمچ لسندھرہ کا پیسٹ اسے اچھی طرح سے سوتے کروں گی اور اب اس کے اندر ڈالوں گی half teaspoon zira اسے بھی میں نے ہلکا سا بھون لینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی کیمہ کیمہ کو میں نے دو دفعہ مشین سے نکالا تاکہ یہ باریک ہو جائے یہ میں نے لیا ہے تین سو گرام اسے بھی تھوڑا سا بھونوں گی کلر چینج ہو جائے دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لال اور سبز مرچ باریک کٹی ہوئی تقریباً چار ہیں میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے ایک بڑا ٹوماتر لیا تھا جس کو میں نے باریک کٹا ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے اور ایک لیا ہے بڑا پیاز جس سے میں نے باریک چوب کیا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے کیمہ میں مکس کروں گی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے مسالوں میں میں نے لیا ہے half teaspoon لال مرچ پاوڈر half teaspoon نیمک اور تھوڑی سی چلی فلیکس اور half teaspoon لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اب اس کے اندر ڈال دوں گی آدھا کب پانی کا تاکہ یہ اچھی طرح سے کیمہ اور پیاس جو ہے گل جائے اب اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ تیار ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا باریک دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اب اسے رکھتے ہیں ہم ایک سائیڈ پر اب چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف آٹے کو ریسٹ مل چکا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہے اب میں اس کا پیڑا بناوں گی ہم نے اس کو اب بیلنا ہے جیسے روٹی کو بیلتے ہیں تھوڑا سا میں نے آٹھا ڈسٹ کیا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں اب رولنگ پینک کی مزے سے اسے بھی اچھی طرح سے بیل لوں گی صرف اس طرح ہی بیلنا ہے جس طرح سے ہم سموسوں کو بیلتے ہیں اتنی یعنی کے پتلی پٹی بنانی ہے نہ ہی زیادہ موٹی ہو نہ ہی زیادہ پتلی ہو کہ ہم جو اس کے اندر سٹفنگ کرے کیمے کی وہ باہر نکل جائے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے اب اس کے اوپر ڈالوں گی میں کیمہ جسے میں نے بھوننا تھا اور اچھی طرح ہاستوں کی مدد سے اس کو پریس کروں گی تاکہ یہ میدے کے ساتھ چپک جائے اب ہم اسے کریں گے فولڈ ذرا ٹائٹ فولڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ڈھیلا کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں باہر آ جائیں گے وہ پھر صحیح نہیں بنیں گے اچھی طرح سے اب ہم اسے آرام آرام سے فولڈ کرتے جائیں گے ذرا ٹائٹ ہی ہو اب میں لوں گی تھوڑا سا میددہ اس کو میں نے گھول لیا ہے ایک چمچ اور وہ میں سائٹ پہ لگا کے اچھی طرح سے تاکہ یہ چپک جائے اس کو میں فولڈ کر دوں گی ہم نے کر دینا ہے اس کو لک یہ دیکھیں کتنا پیارا رول بن گی اب ہم اسے تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور کھینچ جائے اب ہم نائف کی مدد سے کٹیں گے یہ دو انچ کے فاصلے سے پہلا یہ جو کٹا یہ زائن ہی کرنا یہ تھوڑا سا الگ کیا ہے اب ہم اسے دو انچ کے فاصلے سے کٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بننا ہے پھر ہلکا سا اس کو پریس کریں گے پھر یہ کٹلس کی شکل میں آ جائے گا جیسے مینی پیزا ہوتا ہے آپ اسے مینی پیزا کا بھی نام دے سکتے ہیں صرف اس کے اندر موزلیلہ چیز نہیں ہے ہر چیز جو ہے واضح نظر آئے گی کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہے یہ آپ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں مہمان آئے جھٹ پٹ نکالیں اور فرائی کریں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہیں کہ آپ جو ہے سموسوں کو بھول جائیں گے صرف یہی بنا کے کھائیں گے یہ سب تیار ہیں سارے میں نے بنا لیے ہیں اور چولے پہ میں نے پین رکھ دیا اور اس کے اندر ڈال دیا گھی تاکہ وہ گرم ہو جائے اب میں ایک ایک کر کے پین میں یہ جو پین ویل ہے ڈالتی جاؤں گی جتنے پین میں آئیں گے اتنے ہی میں نے ڈالنے ہیں فلیم آپ نے میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے کیمہ پکا ہوا ہے ہم نے باہر سے اچھی طرح سے جو ہے میڈا جو ہم نے گوندا تھا اس کو پکانا ہے آپ ضرور یہ ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے میں سارے چین کر دوں گی تقریباً تین سے چار مینٹ لگے ہیں ایک طرف سے فرائی ہونے میں اسی طرح سے میں سارے جو پینویل ہیں تبدیل کر دوں گی دیکھیں دوسری سیڈ سے بھی پک چکے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے لگ رہا ہے نا مینڈی پیزا اور میں ڈش آؤٹ کروں گی مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی شوک سے ریسپے بناتے ہیں اس لئے آپ جو ہے ہمیں جو ہمارا حوصلہ بڑھائیے اپنا خیار رکھے گا خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رینلا